اللہ کو عبادت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت سے اور مخلوق کو خدمت سے راضی کر لو بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں ام میں سے ایک یہ ہے وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَضْبًا بِغَيْرَ عَلِمٍ کہ غیر مسلموں کے خداوں کے عشواؤں کو برا بھلا نہ کہو گالی نہ دو اگر ہم مسلح کی اعتبار سے دیکھیں تو یہاں پر ابن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ مومن کو گالی دینا فسق ہے اور مومن کو قتل کرنا کفر ہے خدا عزالدلال نے کلام خدا میں فرمایا کہ اے انسان خدا میں تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے اب وہ تجھ سے کیا چاہتا ہے کہ عدل قائم کرے رحم دلی کو عزیز رکھے اور رب العالمین خدا قادر کی اطاعت کرے اور اس میں انٹرنیشنل اور نیشنل سطح پر امن قائم ہوگا اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد خیر الناس میں ینفع الناس بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کا بھلا کرے محمد وعالی محمد کی تعلیمات کو عام کریں الحمدللہ رب العالمین پہلا سبق کتابِ ہدا کا ساری انسانیت کمبہ خدا کا تو اللہ تعالی جیسے الحمدللہ رب العالمین ہے تو اسی طرح آقا علیہ السلام رحمت للعالمین ہے انسانیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے اور جب انسانیت کی بات آ جائے تو یہاں پر ہم سب یقصہ ہیں اور ایک والا ہے یہ بین المذاہب کے انسان سارے خدا کی نظر میں تو سب ہی ہیں پیارے یہ بین المذاہب کے انسان سارے جسے مانتے ہو صرف ایک خدا ہے اسے ماننے کا طریقہ جدہ ہے یہ ایک گلدستے کے پھول ہیں سارے